سودہ کے توشہ خاص سے ہمارے مشاہدے میں اکثر یہ بات آئی ہوگی کہ مختلف شبہ زندگی میں آلہ تعلیمی اعزازات کے ساتھ داخل ہونے والے افراد بعض اوقات اتنے کامیاب نہیں ہوتے جتنے کہ ان کے دیگر رفقائے کار میں سے کوئی کامیابی حاصل کر لیتا ہے جس کے پاس ان جتنی آلہ تعلیم یا گریڈز نہیں ہوتے ضرور ہم سوچ چونگے کہ اس کی وجہ کیا ہوگی تو اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ان لوگوں کا رویہ ہوتا ہے آپ کے پاس اپنے مضمون کی قابلیت یا اپنے فن میں مہارت کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کس حد تک ایڈجسٹ کر سکتے ہیں آپ کسی بھی سٹریس کے ٹائم پر کس طرح سے چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں آپ کتنے زبردست ٹیم پلئیر ہیں اور آپ کے مزاج میں لوگوں کے ساتھ سبر اور بردباری سے چلنے کی کتنی اہلیت ہے اور ایک خاص صف جو ہمیں کامیابی میں بہت مدد دیتی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ خود کو اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے یعنی کہ نئی جیزوں سے گھبرانا نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری شرائط کا پیکچ نہ رکھنا مثلاً اگر کہیں آپ کو تھوڑا فلیکسبل ہونے کی ضرورت ہے تو آپ ضرور اپنے رویہ میں اس لچک کا مظاہرہ کریں اور یہی وجہ کے بعض وقت بہت زیادہ محنتی کمیٹڈ لوگ جو ہیں وہ زندگی میں زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں بنیز پر جن کی اکڈیمکس بہت ساؤنڈ ہوتی ہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ چلتا رہے یہی بہتر ہے آدمی کے لئے موسیقی